نزاکت، نفاظت اور نوابوں کا شہر لخنوں جس کا اتحاظ تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن علاوات کے بعد اب لخنوں کا نام زدور بدلا جا سکتا ہے ایسی آشنکائیں ہیں ویسے اس کے لیے صرف یوگی سرکار کی نیتی یا نیت پر ہی سوال اٹھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یوپی سمیت پورے دیش میں شہروں اور سنستاؤں کے نام بدلنے کی سیاسی پرمپرہ بھی کم پراجین نہیں ہے ویسے اتھر پردیش بھی پرانا نام نہیں ہے سال انیس سو دو میں اتھر پردیش کو نورتھ ویسٹ پروونس کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اس کا نام بدل کر یونائٹیڈ پروونس آف آگرہ ان عوض کر دیا گیا جسے عام بول چال کی بہاشا میں یونائٹیڈ پروونس یعنی یوپی کہا گیا آزادی کے بعد بارہ جنوری انیس سو پچاس میں اتھر پردیش کو اپنا ورطمان نام ملا اور لخنوں اس کی راجدھانی بنی ویسے اگر یوپی کے پچھلی سرکاروں کی بات کی جائے تو اکلیش سرکار نے لخنوں کے ہم بیڑ کر ادھن کا نام بدل کر جنیشور مش پارک رکھ دیا تھا مایواتین مکہ منتری رہتے ہوئے ایٹا سے کاٹ کر بنے کازگن جلے کا نام کاشی رام نگر رکھ دیا تھا امروحہ کا نام جوتیبہ پھولے نگر رکھا گیا تھا ایسی طرح ہاترس کا نام مہمائیہ نگر رکھ دیا گیا تھا بی ایس پی کے راج میں کانپور دیہات کے نام سے راوہ بھائی نگر سنبھل کا نام بھیم نگر شاملی کا نام پربود نگر اور ہاپور کا نام پنچشیل نگر رکھ دیا گیا تھا حالانکہ سال دوہزار بارہ میں اکلیش شادہ مکہ منتری بنے تو انہوں نے مایواتی دورہ بنائے گئے نئے زلوں کے ساتھ تو کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کی لیکن ان زلوں کے پرانے نام ضرور بحال کر دیا ہے اور اب جب یوگی سرکان نے یوپی میں شہروں اور سنسطانوں کے نام بدلنے کی پراشین پرمپرہ کا پالن رکھنا جاری کیا ہے تو انہی لوگوں کو سب سے زیادہ چڑمچی ہے جو شہروں کے نام بدل کر اپنی سیاسی پہچان میں چارچان لگانے کی کوشش کر چکے ہیں دیکھیں نام بدلنا تو دیکھیں علاوہ آت کا پریاغ راج کیا گیا کیونکہ پریاغ راج سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم پریاغ جا رہے ہیں پریاغ جا رہے ہیں اور پریاغ راج اس کا نام نام بدلنا نہیں اگر کسی چیز کی اتیاسی اور پراتن کال کا مہت تو ہے تو اس حساب سے ان چیزوں کا نام کرن ہوتا کبھی کبھی ہم گلامی کی داستہ میں اتنے سال جیئے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر دوسرے طرح کا ٹھپا لگا ہوا ہے یدی ہم اتیاس کو پھر سے دیکھتے ہیں اور آنے والی جو ہماری پیڑھی ہے اس کو اپنا پراتن بیوہ پراتن کال کی جانکاری دینا چاہتے ہیں اسی سندر میں کئی نام بدلے گیا جیسے کولکتا کا کولکتا ہو گیا اور مدراز کا چین نہیں ہو گیا اسی پرمپرا میں ہو سکتا ہے کچھ نام چینج کیے گئے ہوں اور کچھ چینج کیے جائیں بھوست میں تو یہ اپنے کیول آنے والی پیڑھی کو اپنے دیش کے بیوہ کے بارے میں بتانے کی ایک سلسلہ ہے وہ جیسے چاہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے لکھنوں کو لکھنوں کی طرح دیکھیں گے اور لکشمن کی نگری یا نوابوں کی نگری یا پڑھائی کی نگری یا گھومتی کی نگری اس میں کوئی ہمیں ویروہ دہباز نہیں دکھتا ہے ایکچلی وہ ایسی پارٹی کو بیلونگ کرتے ہیں جو ویبہاجن کی راجنیتی جو ویمنیس کی راجنیتی اور ویروہ دہباز کی راجنیتی پر ہی ستتہ کو پرابت کرتی تو وہ ایسا ہی سوچیں گے